اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ات اصد آج ہم ڈسکس اور پریکٹس کریں گے تھیوری اگزام آٹو میکینک ٹیکنیشن یا جس کو سیارہ میکانکی ٹریڈ بھی عربی میں کہا جاتا ہے یہ ایک دوست نے مجھ سے فیڈبیک شیئر کیا تھا اس نے اپنے ورڈوں میں شیئر کیا میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کوسچن کی فارمیٹ میں بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو تھوڑی سی گائیڈنس یا رہنمائی مل جائے گی آپ لوگ اگر اسی ٹریڈ کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے بھی تیاری کیجئے گا اور اس کو بھی دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ ہیلپ فول رہے گا سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی پیٹرن ہوتا ہے سیم کمپیوٹر بیس تھیوری ہوتی ہے جس کا ٹائم تھرٹی منٹ ہوتے ہیں جس میں پندرہ کوسٹن ہوتے ہیں 50% یعنی 8 نمبر پہ پاس ہے ٹیسٹ لینگویج بھی جیسے میں نے بتایا پہلے بھی انگلیش اردو ہندی فلپینو بنگالی عربک وغیرہ سب بھی تقریباً لینگویجز ہوتی ہیں اس ٹیسٹ میں جو ہندی اور اردو یوز کی گئی ہے وہ گوگل سے ٹرانسلیٹ کی گئی ہے اگر ورڈ یا سینٹینس اوپر نیچے ہو جائے تو آپ اس کو اپنے طور پہ سمجھ لیجئے گا کوسٹن سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے بریک بلیڈنگ is common procedure also called مطلب بریک بلیڈنگ کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے یا اس پروسیجر میں کیا کیا جاتا ہے اس کا دوسرا نام ائر بلیڈنگ بھی کہا جاتا ہے یا اس پروسیس کو کہتے ہیں removing air from hydraulic break hydraulic break سے air remove کرنا مطلب بریک بلیڈنگ اس طرح کا کوسٹن آ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ صرف wording تھی ایک دوست نے feedback دیا تھا جس کو کوسٹن کی shape میں ہم نے بنایا ہے بریک بلیڈنگ اس کو کہتے ہیں air bleeding کہتے ہیں یا removing air from hydraulic break اسی طرح کا option آ سکتا ہے ان دونوں میں سے آپ نے صحیح والا چوز کرنا ہے question number two پہ آ جائیں what could be problem if engine overheating and thermostat valve is good ٹھیک ہے اگر engine ہمارا overheat کر رہا ہے اور اس کا thermostat valve بھی ٹھیک ہے تو اس میں اور کیا problem ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا answer ہے low coolant level یا check coolant level اسی طرح کا آ سکتا ہے اگر engine آپ کا heat کر رہا ہے thermostat valve بھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے coolant level اس کی check کریں گے یا اس کی coolant level low ہوگی یہ اسی طرح کا وہاں پہ option آ سکتا ہے engine کے regarding اور option اسی طرح کے دو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے wording اوپر نیچے ہو سکتی ہے question اسی طرح کا آ سکتا ہے what could be problem if engine overheating and thermostat valve is good اس کا answer ہے low coolant level اور check coolant level تو یہ ہے question number two اسی طرح کے question وہاں پہ آ سکتے ہیں اور option آپ نے ایسے سیلیک کرنا ہے اوکے ہو گیا تو آگے چلتے ہیں question number three پہ which material is commonly used in battery cleaning ٹھیک ہے بیٹری کی صفائی میں کون سا material use ہوتا ہے یا بیٹری کی صفائی ہم کس چیز سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا انصر ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا سے ہم بیٹری کی کلیننگ کرتے ہیں اسی طرح کا بیٹری کا ایک question exam میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے which material is commonly used for battery cleaning اس کا انصر ہے بیکنگ سوڈا اوکے ہو گیا یہ ہے question number three question number four پہ آ جائیں ABS mal function how to check ABS کی خرابی کو check کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے گاڑی کا ABS function کیسے check کریں گے ٹھیک ہے اس کا انصر ہے power on and self check power on and self check the ABS controller power on to self test every time when you turn on ignition جیسے ہی ہم گاڑی کا switch on کرتے ہیں تو اس میں ABS کا symbol آتا ہے ٹھیک ہے وہ symbol ہمیں بتاتا ہے کہ گاڑی کا ABS function صحیح ہے یا نہیں جیسے ہی گاڑی کے switch کو on کرتے ہیں تو ABS کا symbol آتا ہے وہ symbol سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا function صحیح ہے یا نہیں جس کو ہم self test بھی کہتے ہیں ہم خود اس کو check کر سکتے ہیں ABS کا اس میں indicator بھی آتا ہے اکثر جب اس میں کوئی fault یا خرابی null function how to check ABS کی خرابی کیسے چیک کرتے ہیں یا ABS کے regarding اسی طرح wording تھوڑی سی change ہو سکتی ہے تو ایک question ایسے آ سکتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں question number 5 part use in sealing or stop oil and water leakage ملپ seal کے لیے یا پانی اور oil وغیرہ کو leak کے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے یا اس کا دوسرا نام head gasket بھی آ سکتا ہے اس کا image دیا ہوگا نام پہ ٹک کرنا ہے یا نام لکھا ہوا ہوگا different gasket ہوں گی تو آپ نے اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہے choose the gasket image اسی طرح کا سوال آ سکتا ہے ایک gasket کا head سے material use ہوتا ہے تو اس میں gasket آئے گی ٹھیک ہے یہ image میں بھی آ سکتا ہے ویسے wording میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں چیزوں کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے آگے چلتے ہیں question number six کی طرف vehicle having steering clicking noise what is reason اگر گاڑی کے steering میں clicking noise ہے تو اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے question number six vehicle having steering clicking noise what is reason steering کے اندر clicking کا آواز آرہا تو کیا سبب ہو سکتا ہے اس میں دو option ہو سکتے ہیں steering gear box میں خرابی ہو سکتی ہے یا اس میں ایک cv joint ہو سکتا ہے اس میں problem آ سکتی ہے تو یہ دونوں option ہیں آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے جو correct answer ہو ان دونوں میں سے وہ آپ نے click کر نا ہے okay vehicle کے steering میں clicking کی noise آتی ہے تو یا اس کے steering gear box میں issue ہو سکتا ہے یا joint میں cv joint میں ٹھیک ہے اس کا نام یاد رکھ لیں question number seven پہ آ جائیں in diesel engine how many spark plugs گاڑی کے diesel engine میں کتنے spark plugs ہوتے ہیں اس کا answer ہے no spark plug diesel engine جو ہوتا ہے اس میں کوئی spark plug نہیں ہوتا okay diesel engine میں spark plug use نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا ہے okay یہ ہو گیا question number seven diesel engine میں spark plug نہیں ہوتا یہ تھا question number seven ہم آگے چلتے ہیں question number eight کی طرف in diesel engine car white smoke emission ٹھیک ہے اگر کوئی گاڑی ہے white smoke emission مطلب سفید رنگ کا دھوان دے رہی ہے اس کا کیا خرابی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے in diesel engine car white smoke emission cause fault مطلب خرابی کا کیا سبب بنتا ہوگا ٹھیک ہے اس میں دو ہو سکتے ہیں یا injector cleaning یا injector fault اگر گاڑی سفید دھوان دے رہی ہے تو اس کا یا تو injector clean ہونا ہے یا injector خراب ہو لیں اسی طریقے سے دھوان کا smoke emission میں آپ کا injector cleaning اور injector fault اس کا انصر ہے question number 8 ok ہو گیا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اس کو detail سے in diesel engine car white smoke emission cause fault white smoke emission اگر ہو رہا ہے تو اس کا cause سبب ہو سکتا ہے اس کا ہو injector clean کرنا چاہیے اس میں دونوں آ سکتے ہیں تو دے رہی ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے اس میں injector cleaning یا کیا خرابی ہو سکتی ہے تو اس میں آ سکتا ہے injector fault question number 9 پہ آ جائیں اس میں injector کی image کو identify کرنا ہے ٹھیک ہے یا ایسے بھی question آ سکتا ہے choose diesel engine injector image ٹھیک ہے وہاں picture آ سکتی ہے اس میں آپ نام بھی پوچھ سکتے ہیں اور picture بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے injector کی picture اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں choose diesel engine injector image ok injector کے image کو آپ نے دیکھ لینا ہے question number 9 آ جائیں question number 10 vehicle ideal battery voltage ٹھیک ہے ایک صحیح گاڑی کے battery voltage کتنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے normal اگر گاڑی آپ کی ٹھیک ہے battery اس کی normal ہے تو اس کے کتنے voltage ہونے چاہیے 12.6 ٹھیک ہے یہ ideal vehicle battery کے voltage normally کتنے ہونے چاہیے 12.6 ok ہو گیا یہ question آگے چلتے ہیں question number 11 if car is ideal so steering full turn which problem ملنہ ایک car ہماری رکی ہوئی ہے یا کھڑی ہوئی ہے اس کا steering full گھوم رہا ہے تو اس میں کیا problem ہو سکتی ہے ok تو اس کا answer ہے belt is lose اس کا belt lose ہو سکتا ہے یا وہ آواز کر رہا ہے اسی طرح کا آ سکتا ہے option اگر ایک گاڑی رکی ہوئی ہے ideal ہے اس کا steering full turn ہو رہا ہے تو اس کا کیا problem ہو سکتا ہے تو اس کا answer ہے اس کا belt lose ہو سکتا ہے یا وہ belt noise کر رہا ہوگا تو اسی طریقے کا question وہاں پہ آ سکتا جلتے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا میں totally feedback پہ بنایا ہے تو wording change ہو سکتی ہے تو آگے چلتے ہیں یہ different parts ہیں ان کے pictures ہیں یہ جسٹ آپ لوگ کی knowledge کے لیے اگر exam میں جا رہے ہیں تو یہ practical میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور theory میں بھی اس طرح کا آ سکتا ہے پہلی picture ہے crank shaft picture ٹھیک ہے اس کی picture کو آپ لوگ دیکھ لیں crank shaft picture ہے crank shaft کی picture ہے پھر نیچے جائیں یہ piston ہے یہ piston کی picture ہے okay crank shaft اوپر picture کو دیکھ لیں پہچان لیں پھر یہ piston ہے یہ وہاں پہ practical میں بھی پوچھتے ہیں اور theory میں بھی آ سکتی ہے اس کے بعد ہے cam shaft کی picture ہے okay crank اور cam shaft میں فرق بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے ہے crank case crank case کی picture دیکھ لیں next جائیں یہ پھر ہے cylinder head cylinder head کی picture دیکھ لیں okay اس کے بعد engine block یہ engine block کی picture ہے وہاں پہ workshop ہوتے ہیں جہاں test ہوتا ہے وہاں ان کے parts پڑے ہوتے ہیں name پوچھتے ہیں اور یہ theory میں بھی ایسے question آ سکتے ہیں کہ picture سے ان کے نام بتائیں یا identify کریں اس کے بعد spark plug یہ دیکھیں spark plug کی picture ہے تو یہ تھا آج کا تھوڑا سا data auto mechanic trade کا آپ لوگ شیئر کر دیا کریں ویڈیو کے جس سے باقی دوستوں کو guide مل جاتی ہے ان کی اچھی help ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں نے اس کا exam already دیا ہے تو بھی آپ اپنا feedback شیئر کر دیں اگر آپ دے کے آتے ہیں تو لازمی feedback میں اپنا experience شیئر کر دیا کریں تھیوری کا اور practical کا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ